جب صبح کا آغاز ہوتا ہے سورج کی پہلی قلن شہر کو بیدار کرتی ہے تو فلک بوس امارات میں جیسے ایک زندگی سی دورنے لگتی ہے اور کارخانوں اور فیکٹیوں میں معمول کا کام بھرپور اور منظم انداز سے سر انجام دیا جانے لگتا ہے آج کے اس طرح کی آفتہ دور میں انسان کے پاس پرتائیس زندگی گزارنے کے لیے بہت سی آسائشیں موجود ہیں آج دور حاضر کے تقاضوں کے این مطابق بہت جدید ذرائع نقل و حمل ہیں جبکہ ہم جدید ٹیکنالوجی اور مصنوعات سے بھی مستفید ہو رہے ہیں تاہم اب جیسے جیسے تہذیبی ترقی اور اتقا کا سفر جاری ہے انسانی صحت کو بہت سے خطرات لاحق ہو گئے ہیں دنیا میں ہر سال دائمی بیماریوں کی وجہ سے ساٹھ فیصد امواد ہوتی ہیں بارہ لاکھ افراد میں تمام اکسام کے کینسر کی تشخیص ہوئی ہے کام کی زیادتی، ذہنی تناؤ والی تھکا دینے والی زندگی آلودہ ماہور، چچڑاپن اور کھانے کی سٹورج کے مسائل ہماری صحت کو متاثر کرتے ہیں مختلق قسم کے واقعات اور وسی پیمانے پر نتنی بیماریوں کا پھیلاؤ جن سے ہمارا سابقہ نہیں پڑا آج ہم بے آرامی، آسابی تناؤ، بے خوابی اور کمزوری سمیت کئی قسم کے عوارض میں مبتلا ہے ہم قدرتی ماحول کی بجائے جانتے بوجھتے ہوئے بھی کنکریٹ کے ایسے شہر میں رہتے ہیں جہاں سید امہ کی سہولیات کا فقدان ہے یہ ایسے ہی ہے جیسے ہم بے خبری میں ایک بلیڈ پر مہوے رکس ہوں جدید زندگی کے مسائل اور الچھنے کشیدگی، کام کے دباؤ اور کام کی جگہ میں بے رہم مقابلے کا رجحان انسانی صحت کو تباہ کر رہا ہے کسی بھی بیماری یا بیماریوں سے الگ اس قسم کی خفیہ پریشانیوں کو ہم زیلی صحت کہتے ہیں کم صحت مند، زیلی صحت کے لوگ جو کہ کل آبادی کا پچتر فیصد تک ہیں ان میں مریض بیس فیصد تک ہیں اور صحت مند لوگ صرف پانچ فیصد تک زیلی صحت مند لوگوں میں پائے جاتے ہیں جبکہ کمزور صحت والی آبادی میں تیزی سے اضافہ ہو رہا ہے کس طرح انسان کو صحت مندانہ زندگی طرف آنا چاہیے اور اس کم صحت مندانہ زندگی سے نکلنا چاہیے پانچ ہزار سال کے تاریخی اور روایتی چینی طبی فلاہ و بیبوت کے نظریے کو چدید ہائی ٹیکنالوجی کے ساتھ شامل کر کے ٹائنس نے صحت کی اچھائی، بہتری کا نظریہ، صفائی، مضبوط بنانے اور توازن صحت کی اچھائی، بہتری کا نظام، جسمانی غزائیت کا نظام قائم کیا ہے جلد کی خوبصورتی اور ماحول کی پرورش اور نئے دور کا نکتہ نظر واضح کر کے پیش کیا ہے جو لوگوں کو آرام دے زندگی، خوشی سے رہنے اور زیلی صحت کے خطرے سے دور رہنے میں مددگار ہے جب آپ صحت مند ہو تو اپنا خیال رکھ کر ہی زندگی کی خوبصورتیوں سے لطفندوز ہو سکتے ہیں جب آپ بڑے ہو جائیں تو بھی اچھی صحت کے کلچر کو سمچیں جو کہ کافی وسی ہے اور لمبی تاریخ سے محل نظر وزنی ہے اچھی صحت کا تصور بیماری سے پہلے علاج ہے جو کہ پہلے سے ہی دو ہزار سال قبل سے پایا جاتا ہے ہزاروں سال کے بعد ماضی کی سلطنت کے ڈاکٹروں کے تجربے نے دھات کے محل کو ختم کر دیا ہے اور اب ہم مرحلہ وار نظریہ کے نظام کو ضروری طور پر منتخب کر رہے ہیں تاکہ بیماری بڑھنے سے پہلے بچیں اور خطرے سے قبل ہی علاج کریں یہ نظریہ جدید انسانوں کو زیلی سے بچاو کے لیے بہت مضبوت بن گیا ہے 中国传统中医认为 当病呈现出征兆 即已经进入病的晚期 而传统文化中 养生 一直是中医的重要组成部分 至胃病 即使当身体尚未发生病患时 便消除生病隐患 而这正是现金人们所提倡的 保健概念 جدید تین ٹکنالیج کو استعمال کر کے Times بہتر سید دمانہ دیتی ہے Times نے علم و عمل کے نظریہ کی پیروی کرتے ہوئے سید کے میار کو بہتر بنایا ہے سید تبانائی بحال کر کے تبانا اور متوازن زندگی گوزارنے میں لوگوں کی مدد کرتی ہے صفائی جسم سے فاسد مادوں کا اخراج کرتی ہے جسم سے فاسد مادوں کا اخراج خون کو صاف کرتا ہے اور جسم کو روز مرا کے افعال سرانجان دینے میں مدد کرتا ہے صفائی جسمانی صحت کے لیے ناگزیر اور ایک پہلا قدم ہے تبانائی بحال کرنا اور جسم کا توازن برقرار رکھنا صاف ستری غذا کا استعمال انسانی جسم کے نظام کو بہتر انداز سے رمہ دمہ رکھنے کے لیے ضروری ہے انسانی جسم پر روزانہ توجہ دینے سے بڑاپے کا عمل سست کیا جا سکتا ہے اور بیماری سے بچا جا سکتا ہے غذای اجزاء اور فوڈ سیپلیمنٹ کے متوازن استعمال سے جسم کو طاقت اور توانا بنایا جا سکتا ہے توانائی بحال کرنے کے بعد جسمانی صلاحیت اس کے مطابق بڑھتی ہے اپنے جسم کی غذای ضروریات کو سمجھتے ہوئے ہمیں متوازن غذا کا استعمال کرنا چاہیے متوازن غذا کھانے سے جسم کی قوت مدافعت بڑھتی ہے صفائی توانائی بحال کرنا مضبوط بنانا اور توازن کرنا ان تمام کاموں سے جسم کے نظام کو بہتر کیا جا سکتا ہے اور جسم مضبوط بنیادوں پر کام کرتا ہے اور یہی تائنز کی افادیت کا خفیہ راز ہے ہم ہر ایک کو یہ مشورہ دیتے ہیں کہ وہ دین اقدامات کی پیروی کریں صحت کا طریقہ جو کہ صفائی کے بہتر طریقوں کی طرف رہنمائی کرتا ہے اپنی زندگی میں ہر پلد ہر لمحہ صحتمند یا زیلی صحتمندی کی شرط کے تحت گزارے اور ان حصولوں پر عمل کریں آگاہی کو بڑھانے سے حفاظتی ٹیکوں کے عمل کو بڑھائیں افضان صحت کی حصولوں پر عمل پیرا ہو تاکہ نہ صرف آپ کی جسمانی صحت قابل رشک ہو بلکہ آپ کا میار زندگی بھی بلند ہو سکے جند کی خوبصورتی ماحول کی پرورش پر مبنی ہے جیسا کہ صفائی سترائی طاقت توازن کے نظام کو لاغو کرتے ہوئے اسے برقرار رکھنا جسم کے تمام اندرونی اور بیرونی مجبوری نظام کو قائم رکھنا اور بیرونی ماحول کے ساتھ جسم کو از خود یک جا رکھنا متحرک تشریف ٹائنس کے نئے ریجیم نظریہ جسم کی پرورش جسم سے ٹاکشن کو ختم کرنے کے ذریعے لاغو ہوتا ہے جو کہ جسم کے توازن کو باقاعدہ بناتا ہے ٹی ایس جلد کی دیکھ پھال کی مصنوعات ٹائنس کا نیا نظریہ یہ بھی ہے کہ مختلف عدویات اور جڑی پھوٹیوں کی استعمال سے جلد کی خوبصورتی کو برقرار رکھا جا سکتا ہے یہ عدویات یا مصنوعات لوگوں کی جلد کی دیکھ پھال کی مختلف ضروریات کو پوری کرتی ہیں اور خوبصورتی اور نکھار میں اضافے کا باعث ہوتی ہیں ٹائنس کے نئے ریجیم نظریہ ماحول کی پرورش لوگوں کی مدد کرتا ہے کہ وہ داغ دھپے اور جراسیم اور نقشاندے گیسوں کا گھر سے فوری خاتمہ کریں اور انسانوں کو دوبارہ صاف محفوظ اور آرام دے میاری ریائشی ماحول فراہم کریں نظریہ میں روحانی فروغ کا احیاء اگر ٹائنس کے نئے نظریہ کو ایک مربوط شکل میں دیکھا جائے تو یہ علم اور عمل کا ایک حسین امتزاج ہے یہ تمام کام نہایت مربوط طریقے سے سر انجام دیا جاتا ہے اور زندگی کی حل بنانے کے لیے اہم اقدام کے طور پر موجود ہے روحانی کاشت ٹائنس کے تصور کے آگے بڑھنے کی اکاسی کرتا ہے ذاتی صحت سے متعلق دوسروں کی دیکھ پھال معاشرے کی دیکھ پھال فطرت کی دیکھ پھال ٹائنس تصور میں اضافے کی اکاسی ہے یہ ذمہ داری میں اضافہ اور محبت کی عظیم سمندر کا پھیلاو ہے جو لوگوں کی رہنمائی کرتا ہے تاکہ وہ ایک اچھے اور صحت مند معاشرے کو پروان چڑھائیں اور ہم اہنگی اتحاد اور خوشحالی کی راہ متعین کریں تاکہ معاشرے کے سب افراد اکٹھے مل کر ایک خوشباش اور ہم اہنگی والی بہتر زندگی گزاریں یہ ٹائنس کا فلسفہ ہے کہ عوام الناس کے خدمت کی جائے اور ان کی زندگی کو پرسکون بنایا جائے اب صرف ایک خیال باقی ہے کہ جو زندگی کو تبدیل کر سکتا ہے اور یہ صرف ایک کلچر ہے جو کہ دنیا پر اثر انداز ہے ٹائنس کے نئے نظریہ نے لوگوں کی درست سمت میں رہنمائی کر کے شہت آما کے لیے ایک سنگی میل فراہم کر دیا ہے ٹائنس کے لیے